ہاں تو ساتھیو آپ نے آج تک بہت سارے گھروں کے بارے میں سنا تو ہوگا اور دیکھے بھی ہوں گے مگر میں آج آپ کو ایک ایسے گھر کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو دنیا کے مہنگے ترین گھروں میں سے ایک ہے جی تو ساتھیو مکیش امبانی جن کے احساسوں کی مجموعی مالیت تین لاکھ چیاسی زار دو سو دس کروڑ روپے ہے سب سے امیر ہندوستانی اور ریلائنس انڈسٹریز کلمٹیٹ کے چیئرمن ہے امبانی جیسے آدمی کے لیے ایک عمومی ولا یا بنگلا زیب نہیں دیتا ہے چنانچہ گجراتی تاجر نے جنوبی ممبئی کے کلب میں ایک امارت کھڑی کیو اور اسے دنیا کی سب سے مہنگی رہائشی امارت میں تبدیل کر دیا مکیش اور نیتا امبانی کا گھر انٹیلیا شاید ہندوستان کی سب سے زیادہ زیر بحث رہائش گاہوں میں سے ایک ہے جنوبی ممبئی کے الٹی ماؤنٹ روڈ میں واقعہ فلک بوس امارت کو امریکی فن تعمیر کمپنیوں پرکنز اور ویل اینڈ ہرش بینڈرز ایسوسی ایٹ کے مشورے سے ڈیزائن کیا گیا ہے اور آسٹریلیا کی ایک کمپنی لائٹنڈ ہولڈنگز کے ذریعے تعمیر کیا گیا ہے جو کہ بیکنگم محل کے بعد دوسرا ہے اور فلک بوس امارت بھی دنیا کی سب سے اونچی سنگل خاندانی گھروں میں سے ایک ہے دوزار چودہ تک اس کی مالیت دو ارب ڈالر تھی اس ستائیس منزلہ امارت جو کہ اپنی اونچی چھتوں کی وجہ سے اوستان ساٹھ منزلہ امارت کی طرح نظر آتی ہے انٹیلیا صرف اس کی غیر روایتی ترتیب اور بڑے پر مانے پر توجہ ممزول نہیں کرتا ہمبانی کے گھروں کا ایک الہدہ طرح کا بنا دینے والی چیزیں اس کی خاص خصوصیات کے متاثر کن صفات ہیں مزید یہ کہ انٹیلیا کو ریکٹر سکیل پر آٹھ ڈگری شدت کے زلدہ لگا مقابلہ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے یہ ایک سپا بالروم ایک مندر سیلون کے ساتھ ساتھ آئس کریم پالر جیسی سہولیہ سے بھی راستہ ہے انٹیلیا میں تین ہیلی پیڈ بھی موجود ہیں ایک تھیٹر میں اسی مہمانوں کی گنجائش ہے ایک سو اٹھ سٹھ گاڑیوں کے لیے ایک گراج اور چھت والے باغات ہیں پچھلے کئی سالوں کے دوران امبانی نے انڈیل ممبئی کے دسویں برسی سے لے کر دوزار اٹھارہ میں ان کی بیٹی عیشہ امبانی کی دوسری شادی تک کئی خاص مواقعوں کے لیے انٹیلیا کے دروازے کھول دیئے تھے ابھی ہم آپ کو ان کے کچھ انتہائی خوبصورت کونوں کے ذریعے ورچول ٹور پر لے جاتے ہیں تو حاضر ہے امبانی گھر انٹیلیا انٹیلیا کے زبردست تاریخ لکڑی اور آئینے کے کام کے دروازوں سے پیچھے دیکھیں وہ ایک خوبصورت ڈرائی وے ہے جو چارہ طرف سے پودوں میں گھرا ہوا ہے انٹیلیا کے اندر بہت سی جگہوں میں سے ایک رامدے میٹنگ کی جگہ ہے جہانی تامبانی کو دوزار سترہ میں گولی مار دی گئی تھی لکڑی یہ تمام تاریخ فرش پچیدہ طور پر بنے ہوئے کالینوں اور گرم روشنی کے علاوہ اس جگہ میں گلاس پینٹنگ کے ساتھ سمٹنے والی سیڑھیاں ٹیرہ کوٹا ٹنوں میں عالی شان تختیاں اور موڈی پینٹنگ بھی شامل ہیں اب ایشہ امبانی شہر آنت پیرمل کے ساتھ ورلی میں رہتی ہیں اور انٹیلیا میں آتی جاتی ہیں اور خاص طور پر اکثر گھر والاں اور دوستوں کے ساتھ وقت گزارتی ہیں بزنس وو مین جس منظر میں ہیں وہ سیلون طرز کا ہیر واش سٹیشن ہے جس کے پیچھے چاندی کے فوٹو فرمیوں سے بھرا ہوا ٹیبل اور ایک بڑی پینٹنگ جو ایف این سوزا کی طرح دکھائی دیتی ہے موجود ہے اس کے بارے میں یہ کہنا بجا ہے کہ امبانی کے سب سے قیمتی فن پاروں میں سے ایک ہے اونچہ ہونے کی وجہ سے انٹیلیا اپنے رہائشوں کے لیے سمندر کا ایک کلکش منظر پیش کرتا ہے صاف ستری بالکونیوں چھت سے مندل کی کھڑکیوں کی خاصیت امبانی گھر کا یہ سورج کو بوسہ دینے والا حصہ ہے جہاں 2019 میں عیشہ امبانی نے اپنے وگ انٹیا گور کو گولی ماری تھی ہلکی لکڑی کے اور بے ایپ سفید سنگیہ منور کے ساتھ امبانی کی رہائشی حصہ بھی ان کے فن پاروں سے بھرا ہوا ہے یہاں ایک چاندی اور سونے کے ثبوت گپتہ اور ایک سونے کی رویندر ریڈی سر کا مجشمہ ہے ستائیس منظر امارت میں بڑی تعداد میں لوگوں کو ایک ساتھ رکھنے کے لیے بڑی لفٹیں درکال ہیں اس لئے انٹیلیا میں نو تیز رفتار لفٹیں موجود ہیں ہر ایک مختلف منظروں پر جاتی ہے منگنیوں سے لے کے سنگیت تک اور یہاں تک ایشہ امبانی کی شادی کی تقریب تک امبانی نے انٹیلیا کے اندر چند یادگار گزارنے والی تقریبات کی مذبانی کی ہے فلک بوس امارت میں اس طرح کی تقریبات کی اپنی اپنی جگہ ہے جس میں ایسا لگتا ہے کہ سینگ کرو مہمان رہ سکتے ہیں آپ کو ایک تفریحی علاقہ دکھا رہے ہیں جو برفیلی درختوں اور ایک ہاتھی دانت کے گرینڈ پیانوں میں ملبوس ہے دوسری جگہ کو شام کے باغ میں تبدیل کا دیئے گیا ہے جس میں گلابی بلوم، رومانٹک، لالٹین اور رکس کے پرفارمس کا ایک سٹیج ہے تو آپ کو کیسا لگائیے گھر؟ کومنٹس میں ضرور بتائیے گا آخر میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا